مزاری کی فوری رہائی کا حکم دے دیا شیری مزاری کی گرفتاری کی عمل سے اتفاق نہیں کرتا حمزہ شباز نے کہا کہ شیری مزاری بطور خاتون قابل احترام ہیں ان کی رہے کا حکم دے دیا ہے شیری مزاری کو گرفتار کرنے والے انٹی کرپشن کے عملے کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے ایف آئی اے کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شہباز، تاہر نقوی اور ملک مقصود چپڑاسی کے وارن گرفتاری جاری کر دیے جبکہ وزیعظم شباز شیف اور حمزہ شباز کی عبوری زمانت میں 28 مئی تک توسیح کر دی مسلم لگنون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ عمران خان اب بھی اداروں کے لادلے ہیں انہیں بچایا جا رہا ہے عمران خان نے آئین توڑا فورنگ فنڈنگ لی لیکن ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیا جا رہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے رات ساڑھے گیانہ بجے عدالت لگانے کا فیصلہ کر لیا شیری مزاری کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سیکٹری داخلہ آئی جی اسلام آباد ڈی سی اسلام آباد کو طلب کر لیا شیری مزاری کو بھی پیش کرنے کا حکم دے دیا سابق صدر آسیف علی زردانی نے وزیراعظم شہباز شریف سے لاہور میں ملاقات کی ہے اسمبلیاں توڑنی ہیں یا مدت پوری کرنی ہیں اس حوالے سے تباہ لا خیال کیا گیا ملاقات میں پارٹی کے جنرل سیکٹری اور وفاقی وزرہ احسن اقبال رنہ سناؤلہ آیاز صادق اور مفتا اسماعیل سمیت دیگر رہنما بھی شرک ہوئے پی سی بی کا ریٹائر کھلاریوں کی پنشن میں ایک لاکھ روپے تک اضافہ کر دیا گیا چیئرمن پی سی بی نے تمام کھلاریوں کی پنشن میں فی قس ایک لاکھ روپے اضافہ کا اعلان کیا ہے مہنگائی کو مدن نظر رکھتے ہوئے چیئرمن پی سی بی نے سابق کھلاریوں کی پنشن میں ہوش ربا اضافہ کر دیا